فرنڈز آج بات کریں گے الوئی کلیننگ گھر پہ کیسے کریں اور بہت دنوں سے ہمارے ایک دوست سواستک گھوش جی کا بھی سوال تھا تو آج ان کو بھی اپنا انصر مل جائے گا جنہوں نے ابھی تک انٹیئر اور ایکسٹیئر کلیننگ کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں گھر پہ ہی کیسے صاف کریں انٹیئر اور ایکسٹیئر اپنی گاڑی کا تو ڈسکرپسن میں جا کے لنک چیک کر سکتے ہیں اور اپنی پلی دیسٹ میں بھی آئی بٹن میں میں لنک دے دوں گا اور اگر آپ کے گاڑی کے الوئی اور ٹائر اگر سمکتے رہیں تو گاڑی ایک دم ساف شتری اور تھوڑی سی اٹریکٹیو لک کے ساتھ نجر آتی ہے تو اس لیے سب سے مین پارٹ ہے الوئی اور ٹائر تو ابھی میں نے اس سے پہلے گاڑی واس کر لیا کیونکہ سپیشلی الوئی ویل کو واس کرنا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے پوری گاڑی ساف کرتے ہیں تو جو بچی ہوئی ایجی ہے وہ بھی الوئی اور ٹائر کے کام آئے گی اور اس کے لیے میں یہ تھری انڈر جی ایس ام کا جو کلوث اپنا وہ یوز کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس گلاوز بھی ہیں گلاوز بھی یوز کر سکتے ہو آپ تاکہ جو الوئی ویل کے نٹ والا پوشن ہے اس کو آپ ایجی ساف کر سکیں آج میں تھری انڈر جی ایس ام کا کلوث یوز کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا آڈ ہوتا ہوتا جو اپنے پاس 800 اسم ہے باقی میٹل پارک پہ گو لگتا ہے اور جو میٹ وار پارک پہ میں یہ یوز کر لکھوں ایکچولی دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں تھوڑے سے الوئی ویل فرنٹ والے جو ہیں فرنٹ ٹائر والا الوئی ہیں سکور پیو گے وہ تھوڑے جیادہ گندے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ریجن ہے جیادہ گندے ہوتے ہیں اور اندر تک الوئی ویل ٹھیک ہے تھار والے جن اندر تک آر چلا جاتا ہے لیکن فرنٹ میں ڈیسک بریک ہونے کے بیسے تھوڑی سی مسکل ہوتے ہیں تو آپ جب پیو ساف کریں تھوڑا سا دھیان سے کرنا بڑے تھوڑی مسکل ہو سکتی آپ کو لیکن اندر تک ضرور ساف کریں اس سے اچھی نکھر کیا یہ گاڑی ہے تو چلیے میں جل دیل دی ایجی لگا دیتا ہوں الوئی ویل پہ آپ بھی تھوڑا فارس فوروڈ ایجی لگانے کے بعد نورملی سیمپل پانی سے آپ واس کر دیجئے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا کپڑا بھی فیرض دیں گے تو جو نیسان بنتے ہیں ایجی کے ویسے ایجی کی کافی کم بنتے ہیں اگر ہارڈ وارٹ روگا تو بنیں گے نہیں تو نہیں بنیں گے وہ آپ کپڑے ساتھ ایسے ساتھ میں پہنچیں گے تو نیسان کو بھی نہیں رہیں گے آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا اس کے اوپر کونسی پولیس یوز کر سکتے جس سے سائننگ بنی رہ گے آپ کے لوئے کی اور لوگ ٹائم تک سمکتے رہیں گے لاسٹ میں وہ بھی بتاؤں گا میں ایک وار یہ چوہ اپنا پارٹ ایک دینی وڑا ہی کر لیتے ہیں فرنٹ لوئے آپ نے دیکھی لیا چلیے ریئر کا اور دکھا دیتا جاتا ہے تو بہی سیم پہلے ٹائر کو ساف کرتے ہیں ایجی فیلا لیتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد سے الوئی ویل کے اوپر لگائیں گے ایسے ٹائر جیازہ چندی گھر میں گندے ہوتے نہیں ہیں گاڑے کی لیکن پھر پی دوڑی مٹی لگنے کے بجے سے ٹھوڑی سی ڈل لگ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی الوئی ویل کے اندر اچھے بڑی جو لوئی ہیں پیلکل رام سے ہاتھ چلا جاتا ہے اور جو ڈرم ہے اس کے اوپر بھی آپ ایجلی ساف کر سکتے ہیں اور اندر کا جو پورسن ہے الوئی کا وہ بھی ایجلی ساف کر سکتے ہیں یہ اپنا جو اندر کا پورسن ہے بلیک وڑا ڈرم جو ہے اس کو ساف کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو اچھے ساف کریں گے تو بڑی اچھی لک آتی ہے پھر کاری کی الوئی اور ٹائر ساف ستری نظر آتی اگر اندر ساف ساف ہے اگر گلاوز ہوتا تو وہ اچھے ساف کر دیتا ہے اپنے نیٹ نیٹ اور اس کا hole آئیڈیا ہے ایسی یہ بھی کلوت اچھے ساف کر رہا کوئی پروڈم نہیں آپ یہ بھی یوچ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا بارکی کام آجاتا جہاں پر یہ hole جادہ ہے نا لوئی ویل میں تو وہاں پر کپڑے کو دنبر تک کریں تو اچھے ساف ہو جاتے چلیے دوسرے لوئی ویل اور ٹائر بھی اپنے ایسی فارمولے سے ساف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کی بات کریں کون سے پولیس لگتے ہیں اپنے چاروں آلوئے اور ٹائر اچھے ساف ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ان کو چاہ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کتنے دیر میں سکھتے ہیں اور اگر تھوڑے ات کلے بھی رہتے ہیں کپڑے سے پہنچ کے سکھا سکتے ہیں پولیس سکھے ٹائر اور گلے پہ لگائیں گے تو کوئی پھر یوز نہیں ہم کھا چل یہ فائنلی پولیس کی بات کرتے ہیں یہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں آپ کو یہ لیدر رب پلاسٹک ہر جگہ پہ یوز ہو جاتی ہے یہ پیفلون پولیس کے نام سے آتی ہے ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا اور پہلے بھی جب ہم انٹیگریر ساف کر رہے تھے دیش بورڈ پولیس بھی ہے تو میں نے آپ کو دیتایا تھا وہ ہی سیم پارمولا اپنے گلاؤج اس کے اوپر فیڈائیں گے مائکرو ہائبر گلاؤج ہے اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یا کسی کو بھی جوڑتا ہے کومنٹ کریں گلاؤج میں لنک پروائیڈ کروارو ہوں یہ بہت ہی اچھا ہے تو اس طرح سے ہم پوری پولیس پہ لگا دیں گے دیکھری اور اس ہی کو ٹائر پہ بھی ڈیوز کر لیں گے تو ایک دم سے تو شروع میں ریزلٹ نہیں آتا اس کا لیکن تیرے درے جیسے میٹل اپجوڑ کرتی پولیس کو ٹائر اپجوڑ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر سائننگ آنے لگ جاتی اور بعد میں ایک نئی جیسا ٹائر چمکنے لگ جاتا ہے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے ہم نے پولیس لگائی جتنی اپجوڑ کرنی ہے میٹل اور ٹائر نے اتنی کر لے گا لیکن اس کے بعد سے کچھ ایکسٹرا جو رہ جاتی ہے اس سے پھر نیسان سے پڑھ جاتے ہیں جیسے کی وارٹر ٹائپ کے یا پھر کچھ الگ ٹائپ کے سے دکھنے رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے اپنے کو کیا کرنا پڑے گا اپنا جو مائکرو فائیبر کلوت ہے دوسرا سوکھا کپڑا لے کے آپ کو جو ایکسٹرا پولیس ہے اوپر سے وہ اٹھانی پڑے گی جیسے نیسے نیسے پولیس اپنا لے اس کو اٹھا دوں آ پھر بلکل سموو کلین ہو جائے گی ایکسٹرا کچھ بھی نجب نہیں آئے گا ایرول آلوے پہ ایک اچھی لوک آئے گی تو یہ سب آرمولا یوز کر کے آپ گھر پہ اپنے آلوے اور ٹائر کو چمکا سکتے ہیں امید کروں آپ لوگ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہوگی اب ہی میں آپ کو بیفور اور آفٹر لوک بھی دکھا دیتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کریں اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اب بیفور اور آفٹر لوک دیکھیں گے دو یا چیار منٹ پولیس لگا کے چھوڑنے کے بعد دیکھئے آپ سائننگ کتنی اچھے آگی ٹائر پہ اور الوی پہ بھی اور اس سے پہلے کیسے دیکھ رہا تھا اس کے بعد کیسے دیکھ رہا ہے وہ بھی آپ ایک بات دیکھ